ایک دس سالہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور وہ اپنے سفر کی دوران ہر چیز کو بڑے ہی گہرے طریقے سے محسوس کر رہا تھا جب وہ ٹرین درختوں کے پاس سے گزرنے لگی تو وہ ان درختوں کو پیچھے جادہ دیکھ کر حیران رہے گئے اور فوراً اپنے باپ سے کہنے لگا کہ بابا دیکھیں یہ درخت ہم سے دور بھاگ رہی ہے اس کا باب اس کے اس بات پر ہنس پڑا اس نے پھر اپنی نگاہیں اسمان کے طرف اٹھائے تو دیکھ کر کہنے لگا بابا وہ بھی دیکھیں وہ بادل بھی ہم سے دور بھاگ رہی ہے اس کی ایک توان چیزیں دیکھ کر اس کے باپ کو اس پہ پیار آرہا پر دوسری اور بیٹھا ایک شخص اس کے باپ سے کہنے لگا آپ کو نہیں لگتا کہ اسے باٹنوں کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے تو اس کے جواب نہیں اس کے باپ نے کہا کہ میں ابھی اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لائے یہ بچپن سے اندھا تھا اور آج ہی اس کی آنکھیں کھیت ہوئی یہ بات آپ لوگوں سے کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں کسی کے بھی بارے میں اپنی رائے دینے سے پہلے تھوڑا سا سو دینا دیں اگر آپ لوگوں کو یہ پیغام مچھا لگا ہو اپنے شد دوسروں تک ضرور پہنچ جائیں اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ